بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو پاکستان زمین اومن اور آپ دیکھ رہے ہیں کرکٹ بھی دوما رفضال چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں انسیگرام مجھے فالو کریں انسیکل لنک آپ کو نیچے ڈسکپشن میں مل جگا ویرات کولی نے جو سو بنایا آج ہر بندہ ہر کرکٹ فین اس سو کو بڑی زیادہ پریز کر رہا ہے اور دیکھیں ویرات کولی نے بہت زیادہ سمیٹنگ کی ہے لیکن وہ کہہ دیں کہ جہاں وہاں آپ کو پیار کرنے والے ملیں گے وہاں آپ کو ہیٹرز بھی ملیں گے اور پاکستانی میڈیا نے ویسی حرکتیں شروع کر دی ہیں آپ کو بتا کہ ویرات کولی جب 97 پہ کھیل رہے تھے جب نسوم آور کرنے آئے ہیں نسوم نے جب اپنے آور کی پہلی بال کی ہے تو آپ کو بتا کہ وہ وائٹ بال تھی اور امپائر نے وائٹ نہیں دی پاکستانی میڈیا یہ بات کر رہا ہے کہ ویرات کولی نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کیا اور جہاں وہ امپائر کی طرف دیکھا اگر امپائر وہ وائٹ دے دیتا تو امپائر کو نوگری سے نکال دیا جاتا مطلب جس طرح آپ جس طرح بھی آپ نیگٹیویٹی بھیلا سکتے ہو ساری باتیں وہ کی گئی ہیں اب میں آپ کو بات دو جاتا ہوں ریال بات اب یہ کیا کر رہے ہیں اب یہ اس وائٹ کو وہ دو ہزار بھائی جو ایم سی جی میں میچ ہوا تھا نا اس وائٹ سے جوڑے ہیں کہ جی تب بھی ویرات کولی وہ نو بال نہیں تھی ویرات کولی نے نواز کی بال میں وہ نو بال لے لی تب بھی امپائر ویرات کے ساتھ ملاوا تھا یہ آئی سی سی کا ٹورنمنٹ ہے ہی نہیں یہ بسی کا ٹورنمنٹ ہے تو گھر بے جو ساری ٹیموں کو واپس آ جاؤ انڈیا انڈیا ورلڈ کپ جیت جائے گا تو بھائی میری بات سنو ایک امپائر نے وائٹ نہ دی وائٹ تھی وائٹ نئی تھی امپائر نے وائٹ نہیں دی ہکویشن امپائر میں بنتا ہے اس میں ویرات کولی کا کیا کسور ہے اس میں بی سی سی آئی کا کیا کسور ہے اس میں آئی سی سی ریکول ٹو بی سی سے کرنے کی کیا ضرورت ہے پاکستان میں ٹرینڈنگ کر رہا ہے اچھا پاکستان میں پاکستان میں انڈیا ورسن بنگرادش ٹرینڈنگ نہیں کر رہا پاکستان میں امپائر کی وائٹ ٹرینڈنگ کر رہی ہے کیا فکسرز اور یہ ٹرینڈنگ چیزیں کر رہی ہیں شرم آنی چاہیے آپ لوگوں کو لیٹرلی مجھے ایک بات بتاؤ کولی 97 پہ کھیل رہا ہے میرا 97 پہ کھیل رہا ہے اگر وہ امپائر وائٹ دے دیتا چلو جی امپائر نے وائٹ دے دی ہے تو ایک رنس رہا جاتا جیتنے کے لیے تو کولی نے چھکا تو مار دیا تھا ریڈی تو پھر بھی کولی کا سو ہو جاتا بھائی جب کسی کی خوشی پیٹ میں حضم نہ نہ ہو رہی ہو برداشت نہ نہ ہو رہی ہو تو انگل ہوتی ہے مجھے پتہ انگل ہوتی ہے مجھے پتہ برا لگتا ہے میں بھی پاکستانی ہوں لیکن ہم کرکٹ کے فیان ہیں ہم کرکٹ کے ٹرو فیان ہیں ادھر یہ بات کرنے کا کیا تک بنت ہے کہ یہ میچ فکس ہے مطلب یار انڈیا نے سیلیا کو ہو رہا ہے اپنے ملبوتے پہ رہا ہے افغانستان کو ہو رہا ہے پاکستان کا گھنٹا بجایا ہے اچھا لیٹرلی کچھ پاکستان انہیں یہ بھی بول دیا تھا کہ انڈیا ورسل پاکستان بھی فکس ہے مطلب پاکستان نے پیسے پکڑے ہوں میں ہمارے پاکستانی میڈیا نے یہ بات بہجن بتائی ہے یہ نیوز چینلوں پہ بات چلی ہے تو مجھے بتاؤں نا آپ بنگلہ دیشوالا بھی فکس کرا دیا وہ کولی کی وائٹ تھے مطلب پاکستانی لوگ کہہ رہے ہیں کہ کولی کا سو کوئی نہیں ہے مطلب ہم ایک سیپٹ نہیں کر رہے ہیں سو کو یہ تو فکس کروا کے سو کروایا گیا وہ تو وائٹ تھی تو میری جان ہے وہ وائٹ تھی تو چھوڑ دو آدھے سے تو زیادہ پاکستان نے انہیں میچ نہیں دیکھا آدھے سے زیادہ پاکستان نے انہیں میچ نہیں دیکھا ٹک ٹاک کے اوپر جتنی بھی کولی کی ویڈیوز لگی ہوئی ہیں ان سب کے کامنٹ باکس میں فکس 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 لکھا ہویا آپ سوشل میڈیا پر چلے جاؤ کولی کی تصریر نکال نیچے فکس فکس امپائر فکس امپائر وائٹ فکس یہ وعلی انہوں نے جی ہیشٹاگ لگا لگا کے بدنام کر دیا ہے یار یار ویڈاٹ وعلی کو کچھ چھوٹا ملے مانتے ہو 48 اس کے انٹرنیل وانڈے انٹرنیشنل انٹرن ہو چکے ہیں سیونڈی ایٹ اس کے ٹوٹل آڈ انڈرنڈ ہو چکے ہیں گھنٹا وہ وجہل ہے ساری ٹیموں کا پکڑ کے اور آپ کو برداشت نہیں ہو رہی آپ کو حضم نہیں ہو رہی آپا اچھا یہ تو بات کر دی آپ نے وہ پاکستان والے میچ کی کیونکہ ایم سی جی کو کہاں سے اٹھا کے لیا ہو کہ جی ایم سی جی میں وائر میں بھی نو بال نہیں تھی وہ کولی نے امپائر کو شہرہ کیا نو بال ہے پھر نو بال پھر آپ نے بیسے بھی نو بال پھر رنز بھی دے دیے وہ بھی میں پاکستان جیتا ہوا تھا کولی کی وجہ کولی نے امپائر کو پتہ نہیں کیا بولا امپائر نے وائٹ دے دی بھائی یہ جو بھی امپائر ہے نا یہ وہی امپائر تھا جب 2019 میں ایم ایس کا رن اوٹ ہوا تھا تب بھی یہی امپائر کھڑا ہوا تھا آج بھی یہی امپائر کھڑا ہوا ہے امپائر سے پوچھو اس نے وائٹ کیوں نہیں دی میرے سے نہیں یا لوگوں سے نہیں جا شوشل میڈیا پہ آگے کولی کو ٹرول کرنے سے کچھ نہیں ملے گا وہ تو اگلے میں آج میں پھر سو مار دے گا تو پھر کیا کروگے پھر کون سا منجل لے کیا ہوگے پھر کون سا چورن لے کیا ہوگے لائک ویرات کے جو بھی انڈرٹ ہے اچھا یہ انڈرٹ مائنس کار تو اندر سے تو باقی انڈرٹ کتنے ہیں پھر کیا کروگے ان کو اس کو کس کس کو کس کس کے ساتھ ریلیٹ کرو کہ یہ فکس کا ہے یہ فکس کا انڈرٹ ہے یہ انڈرٹ ہے اور شرم کرو یار ہے لیٹرلی شرم کرو ایک بندے نے کس طرح بیٹنگ کیا ہے ایک بندے کا کرکیٹ میں کنٹریبیوشن کیا ہے وہ نہیں دیکھنا نیگٹیو باتیں دیکھنی ہیں نیگٹیو باتیں دیکھنی ہیں نیگٹیو باتیں دیکھنی ہیں مطلب ایرات گلی کو چھوڑا بلین مانتے ہو یہ جو گھنٹے ہمارا بابر آزم کریں ہاں یہ راند میں کہتا ہوں فکس پہ ہی راند کر دے یار میں کہتا ہوں یار بابر آزم میں آج فکس پہ ہی راند کر دے کر دے بابر آزم ایک میچ جس کرو اور بابر آزم کو بولو سو کرے بابر آزم کا فکس میچ میں بھی سو نہیں نکلے گا یہ من لکھ کے کہہ رہا ہوں فکس ہوئے میچ میں بابر آزم سو نہیں کرے گا بھائی ویرات کولی کلاس کا پلیر ہے ویرات کولی جیسے پلیر صدیوں میں ایک بار آتے ہیں وہ کرکٹ کا کینگ ہے کینگ ویرات کولی اسے بولا جاتا ہے اور اسے چار پانچ بندے کینگ نہیں بولتے پوری دنیا پوری دنیا میں کرکٹ کے جدر جدر لوگ رہتے ہیں جدر جدر کوئی انسان رہتے ہیں ہر بندہ ویرات کولی کو کرکٹ کا کینگ بولتا ہے ایک وائیڈ پہ آپ نے تماشا بنا لیا ہے ایک وائیڈ پہ آپ نے شکار بنا لیا ہے جس طرح ویرات اچھا کچھ باتیں کر رہے ہیں کہ ہر کولی نے سو سلو کیا ہے جب کولی کو پتا چلا کہ وہ سو ہو جائے گا اس کا تو گھنٹوں جب پندہ رہا گئے تھے نا تو تب تو اس نے چھکوں میں ڈیل کیا سارا تب تو چھکے چھوکے مارتا ہے شروع نے کر دیئے تھے اتنی ناگٹ بھی نہیں کال میں دیکھ لے تو باپر عظم کیا کرتا ہے آج دیکھیں میچ ہے نا دیکھتا ہوں باپر کیا کرتا ہے کچھ بھی نہیں کرے گا باپر مجھے پتا ہے باپر کچھ نہیں کرے گا کریں سو باپر چھپ کر وہا دے مجھے بھی سب کو چھپ چھپ کروا دے ہم چھپ ہو جائیں گے جب اس نے کرنا ہی نہیں ہے تو چھپ کروانے کا کیا فائدہ کیا جی کولی نے وہ بھائی میری بات سنو اس نے اچھا آبیس وہ بات ہے کہ ویرات نے جب اس نے نصم نے بال کی اس نے وائٹ بہنگ کی تب ویرات غصے سے دیکھ رہا ہے کر گا رہا ہے یہ ویرات کو بھی تب چڑھی کی تھی بھائی تو کر گا رہا ہے میں ادھر سنگلیں ڈبلیں کر رہا ہوں میرا سو جے تو ادھر جو ہے نویر تماش بھی نہیں کروا رہا ہے تو بھائی میری ابھی کیا رہا ہوں نے بھی جو بات کی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیا نے جب میچ کے بعد آیا تو کیا نے بات کیا ہے کہ ویرات نے مجھے بولا ہے کہ سنگل لے اگر تم سنگل نہیں لوگے تو مطلب میں نراز ہو جاؤں گا غصہ کر رہے تھے ویرات کے نہیں سنگل لے سنگل تجھے لینی لینی ہے تو میں نے بولا ہے ویرات کو کہ نہیں آپ نے جتنی زبردست بیٹنگ کیا آپ ھنڈرڈ ڈیزرو کرتے ہو تو ویرات نے بولا کہ لوگ بولیں گے کہ یہ اپنے لیے کھیل رہا ہے تو میں نے بولا پھر ویرات کو کہ نہیں آپ نے جس طرح کی بیٹنگ کیا نا ہم تو ایسی لی مہت جیتے ہوئے ہیں تو آپ اپنا سوک کرو تو بھائی وائیڈ وائیڈ کرنا چھوڑ دو وہ وائیڈ ہو بھی جاتی نا تو نصم کو کولی نے چھکا مار دیا تھا تو جب کولی اگر ایک سو تین کی ہیں نا تو ادھر ایک سو دھو ہو جاتے زیادہ زیادہ نہیں ہوتا تھا یہ فضول بات کرنے سے یہ یکم پٹی کرنے سے یہ بغیرت پناہ کرنے سے میری جان بہتر ہے کہ اس سو کو اس سو سے ہش ہو اس شو کی تریف کرو اپریشیٹ کرو ویرات کولی کو کہ ویرات کولی کے بلے سے سو نکلے دیکھو ویرات کولی صرف انڈیا کا پلیئر نہیں ہے ویرات کولی اس دنیا کا پلیئر ہے دنیا میں نا اس جیسے پلیئر یار صدیوباد آتے ہیں یار میں ویرات کولی کا بہت بڑا فین ہوں میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ بھائی انسان کے بچے بنجھو کرکٹ کو سپورٹ کرنا سکھو یہ جو مارے میڈیا میں صبح صبح اٹھ کے وہ نیوزیں چلا دیتے ہیں نا کیا فکس تھا یہ میچ بھی اور صبح جب بھائی آپ کو چورن کوئی بیچنے کے لیے نہیں ملتا تو آپ فکس چلا دیا کرو فکسر تو پاکستان سے نکلتے ہیں محمد عمر محمد عمر کا میں بڑا فیان ہوں لیکن فکسنگ تو اس نے کی ہوئی ہے نا محمد عاصف سلمان بٹ کامران اکمل یہ سارے فکسر ہیں کیا آپ بولے کہ یہ میری بات سنو آج جب آپ وہ ابھی میں تھوڑا آپ کو پیچھے لے رہتا ہوں جو ریزوان والی بات کر رہے تھے کہ کروڈ نے ریزوان کو واضح لگئیں واضح لگئیں واضح لگئیں واضح لگئیں واضح لگئیں تو بھائی ارفان پتھان نے آج ہنڈی کومینٹری کرتے ہیں ایک اور بات بھی بتائی ہے کہ جب ہمارا میچ تھا نا جب ہمارا میچ تھا پشاور میں ہم پاکستان آئے تھے تو ایک ایک کروڈ میں سے کسی بندے نے مجھے کیل مارا تھا میری آنکھ پہ لگا تھا اور بلڈ نکلنے لگ پڑا تھا انہوں نے تو اس بات کا پتنگرنی بنایا آپ نے بنا لیا اللہ کا واسطہ یار ہے باتیں چھوڑ دو فضول کرنی وائیڈ ہے وائیڈ ہے فکس کر کے جیتے ہیں انڈیا تو فکسر ہے ان کو بیسی ورلڈ کپ دے دو شرم نہیں آتی آپ کو اچھا اگلی ڈیم کو اچھا پھر تو نیوزرینڈ کی چار جیتا ہوا فکس کر کے جیتا ہوا ہے شرم کرو یار مجھے لٹرل اتنا زیادہ برا لگ اگر ہے نا کہ کس طرح کے لوگ پاکستان میں پائے جاتے ہیں میں بہت بھی پاکستانی لیکن یار ہم کرکٹ کے فین ہیں ہمیں پتہ ہے کرکٹ کا اتنی ضبطس وہ بندہ بیٹنگ کر کے گیا ہے اس بندے نے بتا دیا کہ وہ کرکٹ کا کینگ ہے اببو ہے کرکٹ کا اببوین میچ مین کہتا ہوں اببوین میچ مین مجھے پتہ ہے وہ بڑا پلیر ہے میں یار میں نے ویرات کولی کا میں نے ویرات کولی کی ایک ایک گھین دیکھ ایک بھال دیکھی ہوئی ہے میں نے اس کو ڈومینیٹ کرتے اس سے ابھی کچھ بھی نہیں ہے میں نے اس کو ملنگا کی پرائیم پر ڈومینیٹ کرتے دیکھا ہوا ہے ملنگا بچانا ڈار گیا تھا میں کولی کو کدھر بال کروں ٹھیک ہے تو کولی کے لیے ساتھ پنگا لوگ ہے تو میں گھنٹہ بجھا دوں گا پکڑ گے اللہ حافظ